ہم سطح میں آئیں گے تو ایک کروڑ لوگوں کو روزگار دیں گے بھائیو بہنو آج بے روزگاری کے خارن دیس کا نوجوان اپنے جیون کو اندکار سا محسوس کر رہا ہے وہ پریشان ہے جائے تو جائے کہاں کس کا ہاتھ پکڑے کون بچائیں میرے نوجوانوں کو ڈگریٹی چاہیے ہاتھ پھلا کر جندگی سے ان کو مکتی چاہیے میرے دیس کا نوجوان میرے ہندوستان کا بھاگے بدل سکتا ہے دیس کی سرکار کو نوجوان میں بھروسہ چاہیے اور اس بھروسے کو لے کر کہنا چاہتا ہوں بھائیو بہنو آج بھی دیس میں افسروں کی کمی نہیں ہے آج بھی دیس میں مین پاور کیا ہو سکتا ہے دیس کسی کا چھتر ہو سیوہ کا چھتر ہو دیس کے نوجوانوں کی طاقت سے ہندوستان کو آرثی مہا سکتہ بنانے کا سامرثی یہ دیس رکھتا ہے اور اس لئے میں نوجوانوں میں آپ کے بھوش کی گارنٹی لے کر آیا ہوں اور اگر ہندوستان کے نوجوان کا بھوش کی کوئی گارنٹی نہیں تو ہندوستان کے بھوش کی کوئی گارنٹی نہیں ہے بھارت کا بھاگیا بھارت کے نوجوان کے ہاتھ میں ہے ان نوجوان کو اوسر چاہیے اور بھارت یہ جنتہ پارٹی نوجوان کو اوسر دینے کا سنکپ لے کر کے آئے میں آپ سے پوچھوں وہ تھا روزگار کے بارے میں کیونکہ آپ جانتے ہیں یوہ دیش ہے بھارت اور روزگار کے بارے میں بہت بات چیت ہوتی ہے آپ کی سرکار کے جو نئے آکڑے آئے ہیں وہ اچھے ہیں سرکار نے جو بتایا کہ اتنے ہم نے روزگار کے افسر پیدا کی ہے لیکن بہت سارے لوگ ابھی بھی آپ میں دکھا ہوا کہ بھروسہ نہیں کرتے اور الگ الگ فگرچ لے کے آتے ہیں جیسے نومبر دو ہزار تیرہ میں آپ نے آگرہ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ ایک کروڑ نوکریوں پیدا کریں گے دیش میں اب اس وقت آپ کے پاس ایک ہزار آٹھ سو چھبیس دن تھے سرکار چلانے کے اس میں سے آج ایک ہزار مجھے بتایا کہ اگر آپ کی جیت ٹیوی کے باہر کسی نے پکوڑے کی دکان کی اور شام کو وہ دو سو روپیہ کما کر کے گیار گیا ہے اس کو آپ روزگار مانے گے کی نہیں مانے گے اور مجھے بتائیے کس ریجسٹر میں لکھا ہوگا یہاں ایک بیکتی دو سو روپیہ شام کو کما ہے وہ آگڑوں میں نہیں آئے گا تو یہ دس کروڑ لوگ چہار لاکھ کروڑ روپیہ جس میں تین کروڑ لوگ پہلی بار یہ 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 سیدھی سیدھی سمجھ میں انجینئر ہوں اور میرا ڈیٹی چھتر میں آیا میں بھی کہ آپ کچھ اور ہوں گے آپ کی پڑھائی کے لیے ضروری نہیں تھا کہ آپ جرنلیس بنیں اس لیے ہم یادی ایسا کچھ کر کے بات چیت کریں گے تو پھر تو یہ انڈلیس جاب ہے یہ ترک نہیں ہے یہ کوئی ترک ہے میرا یہ کہنا ہے کہ پڑھائی کا مطلب کیول جاب نہیں ہے پڑھائی کا مطلب کیول نوکری نہیں ہے پڑھائی کا مطلب ہے ایکسپوزر گیان میں آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں انڈلی ٹیوی کا میں پروگرام یہ رول دیکھ رہا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آکھلے میں اس کو بھی ضرور آپ ریفلیک کروائیں کہ وہ اٹھائیس لاکھ جنہوں نے